سال دوہجار دو میں ریلیج ہوتی ہے ایک ایسی فلم جو بھارتی سینیما میں ایک نیا اتحاص رچ دیتی ہے یہاں تک کی بڑے پردے پر لوگوں کے فلم دیکھنے کے نجریے کو تک بدل دیتی ہے فلم کو اتنے بڑے اور گرینڈ لیبل پر بنایا گیا تھا کہ اس سمائے جتنا بجٹ اس فلم کا رکھا گیا تھا اس بجٹ میں اس سمائے لگ بک سات سے آٹھ فلمیں بن کر کمپلیٹ ہو جاتی تھیں ہم بات کر رہے ہیں فلم دیو داس کی جس کے پہلے تک لوگوں نے سائد فلموں میں اتنے بڑے سیٹ نہیں دیکھے ہوں گے اس سمائے لگ بک بارہ کروڑ روپے میں تو کیول مادروی دکھشت کے کوٹھے بالا سیٹ بس بنایا گیا تھا جتنے بجٹ میں اس سمائے ایک اچھی خاصی فلم بن کر کمپلیٹ ہو جاتی تھی فلم دیو داس بہت ہی خاص اور یادگار فلم رہی اور اس میں کیول پیسہ ہی نہیں خون اور پسینہ بھی بہایا گیا ہے فلم کو بنانے میں اتنی زیادہ مسکلیں آئیں کہ اس کی سوٹنگ کے ٹائم پر دو لوگوں کی جان تک چلی گئی تھی اس میں نجارائی کردار دیو داس بارو اور چندر مکھی کے کرداروں کے بیچ میں جو ایموشنل بانڈنگ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس سے آڈینس کچھ ایسی کنیکٹ ہوئی کہ فلم دیکھنے کے بعد سینیما گھروں سے بہت سارے لوگ تو بلکل روتے ہوئے باہر نکلے تھے اس کو آپ نے سینیما گھر میں یا ٹی وی پر آتے ہوئے ویسے تو کئی بار دیکھا ہوگا لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ فلم دیو داس کے ایک چھوٹے سے سین میں ہمیں سلمان خان بھی نجرائے تھے ہم مجاک نہیں کر رہے ہیں آپ نے ساید اس سین کو مس کر دیا ہوگا ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بلکل ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے اور فلم دیو داس کے اس سنہرے دور میں جانے کے لیے تیار ہو جائیے دیو داس کی جو ایک بیسک کہانی ہے اس کے بارے میں ساید آپ سب ہی جانتے ہوں گے اور سیم اسی کہانی کے اوپر یا اس سے ہی انسپائر ہو کر سمائے سمائے پر الگ الگ بھاساؤں میں لگ بھاک چوبیس سے بھی زیادہ فلمیں بن چکی ہیں ایکچولی یہ کوئی ریل کہانی نہیں ہے یہ ایک فکسنل کہانی ہے جو کی سن 1917 میں ایک بنگال کے جانمانی اپنیاسکار سرط چند چٹو پادہائے نے لکھی تھی ان کا یہ نوبل اس سمائے بہت زیادہ پوپلر ہوا تھا اور اس کے کرداروں سے لوگوں نے اپنے آپ کو کافی قریب پایا اور سال 1917 میں یہ نوبل آنے کے بعد الگ الگ بھاساؤں میں اس کے اوپر فلمیں بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دیو داس کے نام سے پہلی فلمیں بنی سن 1928 میں جو کی ایک سائلنٹ فلم تھی اس کے بعد بنگالی، تمل، تیلگو، اسامی اور ہندی میں بہت ساری فلمیں اس کے اوپر بنائیں گئیں ہندی میں سن 1955 میں دیو داس کے نام سے فلمیں بنی جس کو بیمل روئے نے بنایا اور دیو داس کے کردار میں ہمیں دلیب کمار نجرائے اور پارو کے کردار میں سوچترہ سین نجرائیں اور چندر مخی کے کردار میں ہمیں ویجنتی مالا نجرائیں اور 1955 کے بعد سن 2002 میں سنجا لیلا بھنسالی نے ایک بار فر سے دیو داس کے نام سے یہ فلمیں بنائی تھی جس میں ساروک خان دیو داس بنے ہوئے نجرائے تھے، ایسورے آرائے پارو بنی تھیں اور مادری دکچت چندر مخی کے کردار میں تھیں حالانکہ 1978 میں بھی آئی ڈائریکٹر پرکاس مہرہ کی فلم مقدر کا سکندر بھی دیو داس سے ہی انسپائرڈ تھی جس کو تھوڑی موڈن تریقے سے دکھایا گیا تھا اور اس میں امیتہ بچن ہمیں دیو داس کے کردار میں نجرائے تھے راکھی گلجار اس میں پارو کے کردار میں تھیں اور ریکھا اس میں چندر مخی کے کردار میں تھیں اور سن 2002 میں آئی فلم دیو داس کے بعد بھی بہت ساری فلمیں اس کہانی سے انسپائرڈ ہو کر سمائے سمائے پر ہندی میں بنتی رہی ہیں جیسے سن 2009 میں آئی ڈائریکٹر انورا کسیب کی فلم دیو ڈی دیو داس کا موڈن ایڈپٹیسن رہی جس میں ابہ دیول ہمیں دیو داس کے کردار میں نجرائے تھے ماہی گل اس میں پارو بنی تھی اور کل کی کوچلین اس میں ہمیں چندر مخی بنی ہوئی نجرائیں تھیں اس کے علاوہ سن 2017 میں بھی فلم دیو ڈی ڈی بنائی گئی تھی اور 2018 میں داس دیو بنائی گئی تھی اور ان فلموں کی کہانی بھی دیو داس کی بیسک کہانی سے ہی انسپائرڈ تھی ایکچولی اس میں دیو داس، پارو اور چندر مکھی کے کردار کچھ ہی انسے ہیں جو کی ہم سے بھی ریال لائف میں کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کرداروں کے جیسی کچھ عادتیں موجود ہیں اس وجہ سے یہ کہانی صدا باہر رہے گی اور آگے بھی اس کی اوپر فلمیں بنتی ہی رہیں گی فلم دیو داس ریلیج ہوئی تھی 12 جولائی سن 2002 کو اور اس میں ہمیں نجرائے تھے ساروک خان، ایسوریا رائے، ماندھری دیکچھت، جیکی سروف، کرن کھیر، اسمیتہ جائگر اور منود جوسی اس میں نجرائے ان سارے ہی کرداروں کو کچھ ایسا لکھا گیا تھا کہ یہ کردار آج بھی ہمارے دلو دماغ میں بلکل ویسے ہی تاجہ ہیں ڈائریکشن کی کمان تھی سنجی لیلا بنسالی کے ہاتھوں میں جنہوں نے اپنے کیریئر کی سروات ویدو بنو چوپڑا کی فلموں میں بطور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طور پر کی تھی اور سنجی لیلا بنسالی نے ان کی فلم پرندہ اور 1942 میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طور پر کام کیا تھا ان دو فلموں کے بعد سنجی لیلا بنسالی نے سن 1996 میں بطور ڈائریکٹر فلم خامو سیدھا میوزیکل سے اپنا ڈیبیو کیا جس سے لوگ اس سمائے ایموشنلی تو کافی کنیکٹ ہوئے لیکن باکس آفیس پر یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی اس کے بعد سن 1999 میں سنجی لیلا بنسالی نے سلمان خان اور ایسبریا رائے کے ساتھ میں فلم ہم دل دے چکے سنم بنائی جس کو لوگوں نے پسند کیا اور باکس آفیس پر بھی اس نے اچھی خاصی کمائی کی اور ہم دل دے چکے سنم کے لگ بگ دو سال بعد سنجی لیلا بنسالی نے فلم دیو داس بنائی تھی اس کے بعد انہوں نے بلیک، سانوریا، گجارس، باجی را مستانی اور پدما عباد جیسی بہت ہی یادگار فلمیں بنائیں فلم کی کہانی، ڈائلوکس اور سکرین پلے بھی سنجی لیلا بنسالی نے پرکاس رنجیت کپاریا کے ساتھ میں مل کر لکھے تھے اور اتنی بڑی فلم میں پیسہ لگایا تھا ہیروں کے جانے مانے ویاپاری بھرت ساہ نے میوزک دیا تھا اسماعیل دربار اور برجو مہراج نے اور اس میں گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل دس گانے رکھے گئے تھے اور اس کے میوزک البرم میں رکھے گئے یہ سارے ہی گانے بلکل اوریجنل اور بہت ہی میلوڈیس تھے فلم کے گانوں کا کریج کچھ اہنسا رہا کی سالوں تک یہ گانے نکڑ چورا ہوں، بسوں اور آٹو میں سننے کے لیے ملتے رہے اور آگے چل کر سادی کی کیسٹس میں اور میوزک فنکسنس میں یہ گانے بہت زیادہ سننے کے لیے ملتے رہے فلم کے گانے تھے سلسلہ یہ چاہت کا، ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا، بیڈی پیا، کاہے چھیڑے، چھلک چھلک چھل، ہمیسہ تم کو چاہا وہ چاند جیسی لڑکی، مورے پیا اور ڈولا رے ڈولا فلم کے گانوں کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس میں موڈرن میوزک کی علاوہ کلاسیکل میوزک کبھی یوچ کیا گیا تھا جس نے اس کے گانوں کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ایبرگرین اور بہت ہی یادگار بنا دیا تھا گانوں کے لرکس لکھے تھے نسرت بدر، سمیر آنند اور برجیو مہراج نے ان گانوں میں آواجیں تھیں سریعہ گھو سال، کبیتہ کرشن مورتی، کے کے، ادت ناراین، ونود راتھول اور جسپندر نرولا کی ایک نجاہ ڈالیں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے اوپر تو یہ اس سمیہ تک بنی سب سے مہنگی فلم تھی جس کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بگ پچاس کروڑ روپے اور اس سمیہ انڈیا میں اس نے لگ بگ اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں لگ بگ ایک سو اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ سن دوہجار دو میں آئی ایک سوپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی تھی جس کو لگ بگ تین سو پچیس سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا جس کو سنیما گھروں میں دیکھنے کے لیے اس سمیہ لگ بگ دو کروڑ سے بھی زیادہ لوگ آئے تھے اور یہ فلم دیس کے بہت سارے سنیما گھروں میں لگ بگ سو دنوں سے بھی زیادہ چلتی رہی تھی اور سن دوہجار دو میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فلموں کی لشٹ میں یہ پہلے نمبر پر رہی تھی اس کے علاوہ اس سال کی دوسرے نمبر پر فلم تھی راج تیسرے نمبر پر تھی کانٹے چوتھے نمبر پر تھی آنکھیں اور پانچبے نمبر پر تھی ہم راج حالانکہ سن دوہجار دو کا جو سال تھا وہ بولیوڈ فلموں کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی فلم دیو داس اس سال کمائی کرنے کے معاملے میں نمبر ون پر رہی تھی سن دوہجار دو میں ساروک خان ہمیں فلم دیو داس کے علاوہ ہم تمہارے ہیں سنم اور سکتی دا پاور میں بھی نجر آئے تھے جہاں اسی سال آئی فلم ہم تمہارے ہیں سنم میں ہمیں ساروک خان اور مادری دکشت کے علاوہ ایس وڈے آرائے بھی سپیسل اپیرنس میں نجر آئیں تھی فلم دیو داس کو آئی ایم ڈی بی پر لگ بک چوالی سہ جار سے بھی زیادہ لوگوں نے سیبن پائنٹ فائیوٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے سنجے لیلا بھنسالی کے دوبارہ فلم دیو داس کو بنانے کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی ان کی پچھلی فلم ہم دل دے جو کہ سنم اور لیڈی کافی بڑی ہٹ ہو چکی تھی اور وہ اگلی فلم اس سے بڑی بنانا چاہتے تھے اسی دوران سنجے لیلا بھنسالی کے پتا نبین بھنسالی کے مرتی ہوئی تھی جو بھی بولی وڈ کے ایک جانے مانے پروڈوسر تھے جہاں ان کے پتا نے اپنے کیڈیئر میں بہت ساری فلمیں پروڈوس کی کئی فلموں میں انہیں گھاٹا لگا اور وہ بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگے تھے پتا کے بہت زیادہ ڈرنک کر کے گھر پر آنے کی وجہ سے اکثر ان کی ماں لیلا بھنسالی سے ان کی کافی بحث ہوا کرتی تھی سنجے نے اپنے بہت ساری انٹرویوز میں بتایا کہ ان کے اور ان کے پتا کی آپس میں کبھی بنی ہی نہیں بچپن میں انہوں نے اپنے پتا سے بنا وجہ کئی بار مار کھائی اور بڑے ہو کر بھی ان کے پتا نے ان کی باتوں کو بلکل بھی نہیں سمجھا اس سمائے پتا کے اکثر سراب پی کر گھر پر آنے اور ایسے بہت سارے اتپات مچانے والے انسیڈنٹ سنجے کے دماغ میں چھپے ہوئے تھے اور فلم دیو داس بننے کے پہلے ہی ان کے پتا کی مرتی ہو گئی تھی اور سنجے لیلا بھنسالی نے بتایا کہ پوری زندگی ان کے پتا ان کی ماں کو بہت زیادہ ٹورچر کرتے رہے لیکن ہسپٹل میں جب وہ بیمار تھے اور ایک بار انہیں ہوس آیا تو انہوں نے ان کی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا کہ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور سنجے لیلا بھنسالی کے دماغ میں یہ پوری گھٹنا بیٹھ گئی جہاں پوری زندگی ایک آدمی اپنی وائف کو ٹورچر کرتا رہا لیکن آخری وقت پر اس نے اپنے پیار کا اجہار کیا اور ان کے پتا کی مرتی ہو گئی اور اس بات کو ہوئے کچھ دن بھی گجر گئے اس کے کچھ سمائے بعد سنجے لیلا بھنسالی کے دماغ میں دیو داس نوبل پڑھنے کا خیال آیا حالانکہ سنجے اس نوبل کو ایک بار پہلے بھی سولہ اور سترہ سال کی عمر میں پڑھ چکے تھے لیکن اس سمائے اس نوبل کی بہت ساری چیزوں کو وہ سمجھ نہیں پائے تھے اور اس کو وہ دوبارہ سے پڑھ رہے تھے اور اس کو دوبارہ سے پڑھتے ٹائم پر سنجے لیلا بھنسالی کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ دیو داس کا کردار ان کے پتا سے کافی ملتا ہے بہت سارے انسیڈنٹ بلکل سیم ٹو سیم ہے جو کی سنجے نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں اور بس اندر سے انہیں یہ خیال آیا کہ انہیں دیو داس کے اوپر ایک بڑی اور بہت اچھی فلم بنانی ہے تو اس طرح سے کچھ سنجے لیلا بھنسالی کے دماغ میں فلم دیو داس بنانے کا خیال آیا تھا یہاں تک کہ کئی انسیڈنٹ انہوں نے فلم میں ایسے بھی رکھے جو کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ریال لائف میں دیکھے تھے اس حرکت پر بہت زیادہ روتی ہیں لیکن دیو داس سراب پی کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں سنجے نے بتایا کہ اسی سے ملتا جلتا ایک انسیڈنٹ ان کے پتا کے ساتھ میں بھی ہوا تھا جس سمائے ان کی دادی کی مرتی ہوئی تھی اور ان کے پتا وہاں پر بہت زیادہ سراب پی کر آ گئے تھے اس کے علاوہ اس میں کئی سین ایسے بھی تھے جہاں پر دیو داس کے پتا بنا مطلب کہ دیو داس کو چھڑی سے مارتے ہیں تو کچھ ایسے ہی انسیڈنٹ سنجے لیلا بنسالی کے ساتھ میں بھی ان کے بچپن میں ہو چکے تھے اس کے علاوہ فلم کا لاشٹ سین جب دیو داس مرنے والے ہوتے ہیں اور پارو کی حویلی کی باہر اپنا دم توڑ دیتے ہیں پارو وہاں پر دولتی ہوئی آتی ہیں لیکن حویلی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ دیو داس سے مل نہیں پاتی ہیں اپنے آخری ٹائم پر اس طرح سے پیار کا اجھار کرنے والا یہ سین سنجے لیلا بنسالی کے پتا کے آخری سمائے سے کافی ملتا جلتا تھا تو یہ ساری چیزیں تھیں اور نومبر سن 1999 میں سنجے لیلا بنسالی نے فلم دیو داس بنانے کا ایناؤنسمنٹ کر دیا اس میں کاشٹنگ کی بات کریں تو شاروک خان، ایشوریا رائے اور مادوری دکچت اس میں پہلی پسند نہیں تھے اس میں دیو داس کے کردار میں سنجے لیلا بنسالی نے سب سے پہلے سلمان خان کو اپروچ کیا تھا جو کہ اس کے پہلے سنجے لیلا بنسالی کے ساتھ میں ان کی پچھلی دو فلمیں خاموسی اور ہم دل دے چکے سنم میں کام کر چکے تھے لیکن اس سمائے سلمان خان اپنی دوسری اور فلموں میں بجی تھے اس وجہ سے اس میں کام نہیں کر پا رہے تھے اس کے علاوہ اس سمائے کچھ اینسی بھی خبریں سامنے آئیں کہ دیو داس کے رول کے لیے گوبندہ اور بابی دیول کو بھی اپروچ کیا گیا ہے لیکن اس سمائے کسی سے بھی بات نہیں بن پائی اور فائنلی یہ کردار آفر ہوا شاروک خان کو حالانکہ شاروک خان پہلے تو اس کردار کو ایکسپٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیجیٹیٹ ہو رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے بعد ان کا سیدھا سیدھا کمپیری جنسن انیس سو پچپن میں آئی دلیب کمار کی فلم دیو داس سے ہی ہوگا اور دلیب کمار کو شاروک خان ہمیسہ سے ہی بہت زیادہ مانتے آئے ہیں حالانکہ بعد میں سنجا لیلا بنسالی کے انہیں کافی سمجھانے کے بعد ساروک خان اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس کے علاوہ سنجا لیلا بنسالی کے دماغ میں یہ تھا کہ اس میں پارو اور چندر مخی ان دونوں کے ہی کرداروں میں وہ میس انڈیا اور میس یونیورس ایس وڑی آرائے اور سسمیتہ سین ان دونوں کو ہی سائن کریں گے حالانکہ دوسری طرف ان کے دماغ میں یہ بھی چل رہا تھا کہ اس میں مادوری دکشت کو سائن کرنا چاہیے لیکن جس سمائے سن 1999 میں سنجا لیلا بنسالی نے مادوری دکشت کو اس فلم کے لیے اپروچ کیا اس سمائے مادوری دکشت اپنی سادی کی تیاری کر رہی تھی جو کی امریکہ کے ڈاکٹر سری رام نینے سے ہونے والی تھی اور اسی کے چلتے مادوری دکشت نے پہلے تو سن 1999 میں اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد چندر مخی بالے کردار کے لیے بہت ساری ایکٹریسس کا نام سامنے آیا جن میں منیسہ کوئرالا، تبو، جوہی چابلہ، ایس وڑی آرائے بچن اور مہیمہ چودھری جیسے نام سامل رہے ایکچولی پہلے اس میں ایس وڑی آرائے کو بھی چندر مخی بالے کردار کے لیے کنسیڈر کیا گیا تھا یہاں تک کی کرینہ کپور نے اس میں پارو کے کردار کے لیے آڈیسن دیا تھا اور اس سمائے کرینہ کپور پارو اور ایس وڑی آرائے چندر مخی بننے والی تھیں لیکن کسی کارن کی وجہ سے یہ کاشٹنگ بھی فائنل نہیں ہو پائی تو جہاں ایک طرف فلم کے لیے یہ کاشٹنگ چل رہی تھی تو وہیں دوسری طرف فلم کے لیے بڑے بڑے سیٹ بننا شروع ہو گئے تھے جن کو لگ بھگ اگست دو ہجار میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور لگ بھگ نو مہینوں میں یہ سارے سیٹ بن کر کمپلیٹ ہوئے سمائے گجرتا جا رہا تھا اور آرٹ ڈائریکٹر نیتن چندر کانت دیسائی فلم کے لیے یہ سیٹ بنانے میں لگے ہوئے تھے جہاں مین لی فلم کے لیے چار بڑے سیٹ ڈیجائن کیے گئے تھے جہاں پر پہلا تھا دیوداس کی حبیلی دوسرا تھا اس کے بگل میں ہی پارو کا گھر تیسرا تھا چندر مکھی کا کوٹھا اور چوتھا تھا جہاں پر پارو کی سادھی ہوتی ہے اس سمائے ہجاروں مجدور اور ڈیجائنر ان سیٹس کو بنانے میں مہینوں تک لگے رہے جہاں سنجی لیلا بھنسالی نے اس کو بنانے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی اور خوب پیسہ لگایا اور فلم کی میکجممم سوٹنگ ان سیٹس کے اوپر فلم سٹی اور فلمستان میں ہوئی ہے اور ان سارے سیٹس کو بنانے میں لگ بھک بیس کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا جہاں لگ بھک بارہ کروڑ روپے میں تو کیبل مادھری دکشت کا کوٹھا بن کر تیار ہوا تھا جس کا پورا سیٹ فلم سٹی میں لگایا گیا تھا الگ سے اس میں یہ مندر بھی ڈیجائن کیا گیا تھا اور یہاں پر اس کوٹھے کے بغل میں نجار آنے والی یہ جھیل بھی آرٹی فیسیل ہی بنائی گئی تھی جہاں اس جھیل کو کافی بھرا دکھانے کے لیے کئی گیلنس پانی کا یوچ کیا گیا تھا فلم کے لیے یہ سیٹ بنانے کے پہلے ہی سنجا لیلا بھنسالی نے نیتن چندرکانت دیسائی کو یہ بولا کہ یہ سارے سیٹ بلکل یونک ہونے چاہیے اور سن انیس سو پچپن میں آئی فلم دیوداس سے بلکل بھی میچ نہیں ہونے چاہیے تو اس کے لیے اس سمعے کی بہت ساری فوٹوگراب سے نکالی گئیں اور اس بات کا وثیش دھیان رکھا گیا کہ کوئی بھی سیٹ ریپیٹ نہ لگے دیوداس کی جو حبیلی تھی اس میں دیوالیں بہت کم تھیں اور اس کو بنگالی شٹائل میں بنایا گیا تھا اور اس میں بہت سارے پلڑ سبس نہ جارا رہے تھے لگ بھگ ایک سو اسی پلڑ سبس میں تھے اور دھائی سو فٹ کے ایڈیا میں اس کو بنایا گیا تھا جس کو بنانے میں لگ بھگ پندرہ لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا اس کے علاوہ پارو کی حبیلی بنانے میں لگ بھگ تین کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا جس کو بنانے میں لگ بھگ بارہ لاکھ سے بھی زیادہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے پیس یوچ کیے گئے تھے اور اس سیٹ کو بنایا گیا تھا جس سیٹ پر فلم کے کچھ گانے بھی فلمائے گئے ہیں اس کے علاوہ ڈولا رے ڈولا گانا فلمانے کے لیے اور ایسے کچھ اور بھی سین فلمانے کے لیے الگ سے سیٹ بنائے گئے تھے تو لگ بھگ 20 کروڑ روپے فلم کے لیے یہ الگ الگ سیٹ بنانے میں ہی خرچ ہو گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے کلائمیکس میں ٹرین بالے کس سین بی کا نیر میں فلمائے گئے تھے تو فلم کی سوٹنگ شٹارٹ ہونے کے پہلے ہی یہ سب بنانے میں لگ بھگ ایک سال کا سمائے لگ گیا تھا اور اس دوران مادوری دکشت کی سادی کو بھی کافی مہینے ہو چکے تھے اور انہوں نے سنجا لیلا بنسالی سے کہا کہ وہ اس میں کام کرنے کے لیے اب تیار ہیں تو مادوری دکشت کے ہاں بولنے کے بعد سسمتہ سین جو کی چندر مکھی کا کردار نبھا رہی تھیں انہیں مادوری دکشت سے ریپلیس کر دیا گیا اور یہ ریپلیسمنٹ فلم کی سوٹنگ شروع ہونے کے لگ بھگ 15 سے 20 دن پہلے ہی ہوا تھا اور فائنالی اس میں اس وڑے آرائے کو پارو کا کردار ملا تو اس طرح سے فلم کے لیے یہ بڑے بڑے سیٹ اور اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ تیار ہو گئی آگے کیسے سوٹنگ کے ٹائم پر دو لوگوں کی جان چلی گئی سلمان خان ہمیں اس کے کون سے سین میں نہ جرائے ایسی کچھ اور بھی ابھی دلچسپ باتیں ہیں جو ہم اس کے پارٹ ٹو میں دیکھیں گے کیونکہ ان ساری چیزوں کو ایک ہی ویڈیو میں کبر کرنا پوسیبل نہیں ہے اور یہ ویڈیو آلیڈی کافی لمبا ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہیں پر انڈ کرتے ہیں اور بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اس کے پارٹ ٹو میں جس کو ہم بلکل یہیں سے سرو کریں گے تو اس کو آپ دیکھنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میڈی محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو اب ملتے ہیں آپ سے اس کے اگلے پارٹ ٹو میں